پایا کیا آپ کو لگ رہے کہ عمران خان صاحب نے بسیت وزیراعظم پاکستان کو وہ قیادت دے کر اس گیپ کو فل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماضی میں جتنے بھی میں دیکھتا رہا ہوں یا فورن ٹورز وغیرہ کرتے رہے ہیں ہمارے لیڈرز اس میں انویسٹمنٹ کے اوپر خاص ایمفیسز نہیں تھا وہ لگتا تھا کہ ان کے پرائیٹیز مختلف ہیں ایکانومی کے ایشوز جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح ایڈریس نہیں کیا گیا کسی بھی جگہ پہ مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے خاص طور پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بڑی کوشش کی ہو یہ اس لحاظ سے ایک آپورچنٹی تھی جو سعودی ریبیا نے مہیا کی اور عمران خان نے اویل کی اب اس کے وزٹ کے دو پورشنز ہیں دو حصے آپ سمجھ لیجئے ایک تو وہ ہے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ نگوزیشن جو گورنمنٹ آپ نے کچھ کنسیشنز لینی ہے فیسیلیٹیز لینی ہے تیل کے بارے میں یا کہہ لیجئے کہ ان سے کرزہ لینا ہے وہ پیسہ آپ کو کچھ دے دیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو مل جائے گا کیونکہ سعودیز اس وقت آئیسولیشن میں جا رہے ہیں جبکہ عمران خان نے ان کا ساتھ دیا اسٹیج کے اوپر جب دوسرے ملک ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ وہاں پہ پہ پہنچے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان کو مل جائے گا دوسری طرف یہ ہے کہ جو انویسمنٹ کا انہوں نے بات کی وہ اچھی تقریر تھی سب کچھ ہے لیکن انویسمنٹ جب آپ مانگتے ہیں کسی سے تو ہر انویسٹر جب وہ اپنے لیے پروفٹ دیکھتا ہے اپنے لیے وہ کنسیشنز دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پروائیڈ کر رہی ہے اور وہاں کا محول اس کا جو آپ نے عدالتوں میں ان کو کل کو چکر لگوانے ہوں یا کچھ اور تو آپ کے ایشیوز ایسے تو نہیں ہیں ایک چیز واضح ہے کہ ہمارے ہاں ٹیرزم معاملہ ختم ہوا وہ ہم بڑے باضح کہہ سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پہ ایک بڑی اٹریکٹیو پلین پیش کرنی چاہیے تھی انہوں نے دو چیزوں کا صرف ذکر کیا ایک انہوں نے کہا کہ ہم بان ونڈو آپریشن کرنے کا انتظام کر کے دیں گے اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جہاں ایکنومک زونز بنا رہے ہیں ان میں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کوئی ٹیکس کنسیشنز دینے ہیں لوگوں کو ان کو کیسے فسیلیٹیٹ کرنے ہیں زمین کے معاملے میں ان کو کیسے فسیلیٹیٹ آپ کرنے ہیں سرویسز پروائیڈ کرنے کے معاملے میں آپ لیبر سستی ہے یہاں پہ یا نہیں کیونکہ پروفٹ تو آپ کے ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ان کو پروفٹ باہر لے جانے میں کتنا آسانی ہوگی کس قدر آپ ان کو سہولتیں دیں گے کہ وہ کتنا لے جا سکتے ہیں ادروائیز اندازے گفتگو کے اوپر امجد شویب صاحب دو جملے اندازے گفتگو اندازے بیا ان کا کیسا تھا وہ بہت اچھا تھا وہ تو بہت کانفیڈنٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونے چاہیے لیکن ہوم بک کر کے اگر آپ جائیں تو پھر آپ لوگوں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو یوں لگے کہ شاید انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان ایک جنت ہے مباشر زہدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں مباشر زہدی صاحب آپ کو عمران خان صاحب کا ہومورک کیسا لگا سر مکمل تیاری نظر آئی آپ کو بھی لگ رہے ہیں امجد شویب صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایک بہتر پلان ان کو پیش کرنا چاہیے تھا کہیں کہیں ہمیں ہومورک میں کمی نظر آئی لیکن ادروائیز مجھے یہ بھی بتائیے گا اگین جو اندازے بیاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے بڑا مسبت ریاکٹ کیا ہے سر پیپل آر فیلنگ پراؤڈ ٹوڈے دیکھئے آپ سارے کا سارا جو فوکس ڈیوز سندھی ڈیزرٹ کے اوپر ہے لیکن جو اصل خبر نکلی ہے جو پرنس ان کے جو کنگ ہیں سلمان ان کی اور عمران خان کی ملاقات کے بعد نکلی ہے کہ سعودی عرب نے تین بلین ڈالرز ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے لیے دیا ہیں اور تین بلین ڈالر جو ہے وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کے لیے بھی دیا ہیں ساتھ ہی ساتھ جو جس ریفائنری کا ذکر ہو رہا تھا بلوجستان میں وہ بھی لگانے کے لیے ایم او یو پر سائن ہوئے ہیں تو دیر ایس سم فائننشل بریدر لیکن وہ ڈیوز سندھی ڈیزرٹ سے نہیں نکلی وہ کنگ سلمان کے ساتھ میٹنگ سے نکلی ہے جہاں تک سپیچ کی بات ہے دیکھئے یہ بالکل جو ہے عجیب سا لگتا ہے کہ پرچی سے بات نہیں کی پرچی سے نہیں کی پرچی پر پوائنٹس ہی لکھے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر آپ پرچی پر کچھ لکھ کے لے جائیں گے تو آپ فوکس رہتے ہیں مجھے لگا کہ عبران صاحب بالکل فوکس نہیں تھے انہوں نے کوئی ایسی تیسمار خان تقریر نہیں کی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو تو میرا نہیں شعال کہ اس تقریر میں کچھ ایسا تھا پاکستانی ظاہر ہے آپ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں وہ اس پر تعلیہ ہی بجائیں گے اور اپوزیشن والے کریٹسائز ہی کریں گے مگر بہت یہ صحافی مجھے نہیں لگتا کہ کوہیرنٹ قسم کی وہ سپیچ تھی اور اس میں آپ نے جو سوالات بھی ہوئے آپ نے دیکھا دو لوگوں نے کم از کم یہ سوال کیے کہ جناب آپ کی انویسمنٹ پولیسیز جو ہیں وہ کلیر ہی نہیں ہیں اور ایک صاحب نے تو پاکستانی نجات تھے انہوں نے کہا کہ بزنس کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے اور بزنس پھر ایکزٹ کرنا آپ کی مارکٹ سے بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے جب ہم آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پیچ کے اندر کوئی اتری انہوں نے زبردست قسم کی کوئی اکنومک پولیسی دے دی کہ پوری دنیا جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گی پاکستان میں میرے خیال میں تو ایک عام سی سپیچ تھی اور وہ خان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں یہاں پر بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مباشر زیدی صاحب کو کنونسنگ نہیں لگلیا ہے شکیل رامے صاحب اگر میں مباشر زیدی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلو بحصیتیں جنرلسٹوں نے اپنا ایک بالکل نیوٹرل جو ہے وہ انالیسز ہمارے سامنے رکھا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا لیڈر جس کو ہوم گراؤنڈ میں پرابلمز ہیں بڑے چیلنجز کا سامنہ ہے ساٹھ دن کی اس کی حکومت کو لپیٹھنے کے لئے پوری اپوزیشن کمر بستا ہو چکی ہے ایسا لیڈر جب آلمی فورم کیو پر یہ کہتا ہے کہ جی سرمایہ کار آئیں ہم انہیں فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن کوئی پولیسی بھی پریزنٹ نہیں کرتا پھر پتا بھی ہے کہ جی یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہمارا جو سٹاک ایکسینج ہے وہ اسی کے اکورڈنگلی ریاکٹ کر رہا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنے مرضی وہ اچھے اندازہ گفتگو یا جتنا مرضی کانفیڈنٹ وہ ساؤنڈ کریں سرمایہ کار کو پتا ہے کہ یہاں پر ریالٹی کیا ہے تو how convincing did he sound جب وہ یہ ساری بات کر رہے تھے دیکھیں جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ دو دن میں نہیں بن جاتی پولیسیز بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے میں دو تین چیزیں پولیسیز کے بارے میں کہوں گا ہم نے special economic zone کا بہت شور سنا جانکہ پانچ سال سے سن رہے ہیں مگر پورے پانچ سال میں ایک پولیسی نہیں ہے special economic zone کی جو ہم ordinance چلا رہے ہیں جو کہ وہ بھی زرداری صاحب کے دور میں آیا تھا ordinance اسی پر ساری چیز چل رہی ہے ابھی جو کہ special economic zone کی policy کو ہم نے اس کو لے کے جانا ہے board of investment کی جو policy ہے جانجا investment کی جو policy ہے وہ بھی ہم نے پانچ سال میں اس کو اس طرح رفائن نہیں کر سکے کہ ہم اس کو آگے لے کے آئیں اب یہ جو کام ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی اس طرح too early کہ ہم بات کریں کہ وہ successful ہے کہ نہیں ہے کہ وہ commitment سے آئے گا اب جو second step شروع ہوگا جب ان کی جو team ساتھ گئے ہوئی ہے board of investment کی یا فرنانس منسٹری کی وہ کیسے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کے planning کیا ہے وہ کیسے چیزیں لے کے آتے ہیں دیکھیں سپیچ میں اس طرح کوئی نہیں دے سکتے جب تا کب کچھ پالسی نہ ہو اس طرح آپ چیدہ چیدہ باتیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو facilitate کریں گے ہم سارا کچھ کریں گے آج جو جو جانے کی دوتے ہیں کچھ دن پہلے جو global competitive index آیا ہے اس میں پاکستان ایک پیچھے چلا گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم امپروو کرتے ہیں ہم پیچھے چلے گئے ہیں اور وہ اس ٹیز میں جانے کی پچھلے سال کے ڈیٹا پہ ہے نہ کہ وہ اس سال کے ڈیٹا پہ میں بینگ رسرچر آپ کو facts and figure بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو چیزیں ہیں کہ اس کے لئے بھی ٹائم لگے گا مگر آپ نے اس کو دیکھیں یہ ہے کہ confidence ہے جو بھی ہے ہمیں ادھر سے مل رہی ہے کہ جانے کی breathing space ملی ہے سعودی ریبیا سے ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے specially جو رفائنری اب جو سعودیہ پروائیڈ کر سکتا تھا وہ تھا interaction اب ہم وہاں پر linkages create کر کے یعنی کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے کیا concern ہے بزنس community کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے جب وہ ان کو concern کو ہم address کریں گے اپنی policy میں یا اس چیزوں میں تو پھر وہ community آ سکتی ہے سر آپ یہ بھی تو analysis دے نا کہ جو اس وقت situation درپیش ہے وہ کہنے چاہیے ساڑھ دن کی حکومت ہے اس کا تو تختہ الٹو مطلب ٹھیک ہے جس بھی در سے اعتصاب کے خوف سے لیکن opposition مطلب ہوتے بھی دکھائی دے رہی ہے اب اس چیلنج کو یہ نہ برداز ماؤں گے یہ معاشی ڈوبتی بھی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کریں دبل دول چیلنجز ہیں نہیں دیکھیں جب پلٹی کا چیزیں چلتی رہتی ہیں انہوں نے بھی last government تھی یہ بھی دھرنا دیتے رہے سروں نے کیا کہا انہوں نے پوری end میں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ دھرنے نے یہ بائنگ آرگومنٹ ہوتا اگر پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی ہے تو میں اس کو بھی بائن نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے ایسے issues چلتے رہتے ہیں یعنی کسی بھی ڈیموکریسی میں دیکھ لیں آپ پیچھلے دن last week میں جو اس میں جانے جرمینی اتنی بڑا ایک قسم کے ہو رہے ہیں لیکن ابجر شویب صاحب وہ تجربہ کار حکومتیں تھی وہ تجربہ کار حکومتیں ہونے کے باوجود ملبہ ڈالتی رہی کہ جی دھرنوں اور پولٹیکل کے آس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کر سکے اب عمران خان صاحب کی پہلی پہلی باری آئی ہے سر ٹیم بھی ساری ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مطلب ہر روز ایک چیز اراؤنس ہوتی ہے پھر یوٹرن لیا جاتا ہے اب پاکستان میں تو یہ چلتا ہے سر لیکن آنمی سطح کے اوپر آپ اتنی بڑی بڑی چیزیں کمٹ کر کے آتے ہیں پلیج کرتے ہیں اس کے بعد خدا رہا خاصتا آپ یوٹرن لیتے ہیں تو بڑا ایمیج اس کا خراب ہوتا ہے تو ادھر ہوم گراؤنڈ میں جو چیلنجز درپیش ہیں کپتان کیسے نبردازمہ ہوں گے اس کے ساتھ دیکھیں بات یہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے اپوزیشن اس وقت ان کا دکھ سانجا ہے وہ نون لیگ ہو یا پی 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 ہو ان کا جو زخم ان کو لگ رہے ہیں وہ بلکل دونوں کے ایک جیسے ہیں اور اس کی درد بھی دونوں ایک جیسی محسوس کر رہے ہیں اور پھر ایک بیتاب مچھلی جو پانی سے باہر رہ گئی وہ مولانا فضل الرمان ہے وہ دونوں کو بجائے دینی پیغام پہنچانے کے وہ ان کو ایک دوسرے کے پیغام پہنچا رہے ہیں تو کٹھے تو ہو جائیں گے شاید لیکن یہ بہت زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے رہ نہیں سکیں گے کیونکہ کوئی نظریات کی بنیاد پہ تو یہ کٹھے ہونے والا کام ہے نہیں ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایک کٹھے ہونے تو صرف ذاتیات ہیں کہ آپ کا اپنی اپنی کرپشن بچانی ہے اور وہ دکھ ہے جس کے لیے آپ ایک کٹھا ہونا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ کر دیں گے زمنی الیکشن تھے اس میں کوئی کٹھے شٹے ہوئے پھر یہ تتر بتر ہو گئے ہیں وہ اب کوئی بڑا ایمپٹ ایسا ہے نہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ انڈر پریشر نہیں لاسکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پرانی گورنمنٹس باوجود اس کے تجربہ کار تھیں لیکن ان کے فوکس نہیں تھے ان چیزوں کے اوپر آپ دیکھئے کہ کسی نے بھی کیا ایکانومی کو درست کرنے کے لیے سٹیپس نہیں ہیں جو ابھی عمران خان کوشش کر رہے ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کے ریزلٹس اگر نظر آنے شروع ہو گئے پانچ شے مہینے کے بعد تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی ویسی ہی جو پلٹیکل حیثیت ہے